یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بستاڑا ٹول پلازا سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مہلائیں پہنچ چکی ہیں اور سواگت کی تیاری کی جا رہی ہے گرنام سنگھ چڑھونی کے نیتریت میں جو کافیلا امبالا سے چلا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ کرنال کے گھرونڈا کے بستاڑا ٹول پلازا پر پہنچ جائے گا اور پھولوں سے ان کا سواگت کیا جائے گا لنگر کی ویوستہ بھی یہاں پر کی گئی ہے تمام کسانوں سے بھی ہم باتشیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تمام مہلائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پھول جو ہے وہ توڑ کر ان کی پتیاں باہر نکالتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاکہ جب گرنام سنگھ چڑھونی کے نیتریت میں ہجاروں گاڑیوں کا جو کافیلا ہے وہ کرنال کے بستاڑا ٹول پلازا پر پہنچے گا تو ان کا سواگت کیا جا سکے ادھر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول یہاں پر تیار کیے گئے ہیں کئی جو بوری کے کٹے ہیں اس کے اندر پول یہاں پر تیار کر لیے گئے ہیں اور جب گرنام سنگھ چڑھونی یہاں پر پہنچیں گے ان کے نیتریت میں یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پر جو تمام لوگ ہیں ان کا سواگت کیا جائے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کچھ کسانوں سے بھی بات کریں گے ساتھی ساتھ مہلاؤں سے بھی ہم بات کریں گے کیا کچھ کہنا ہے جو تمام لوگ یہاں پر پہنچوں میں نظر آ رہے ہیں تیاری کی جا رہی ہے گرنام سنگھ چڑھونی پہنچ رہے ہیں کافیلا پہنچ رہا ہے ہم ان کے سواگت کے لیے تیاری پھول مہلاؤں سے سواگت کریں گے اور وہاں امبادے سے لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں انہوں نے تو آنا میں ملے جو ہمارے کسان پھس رہے ہیں وہ ساری رات بیٹھے رہے ہیں وہاں اور اب وہاں یہاں پر دس منٹ کے لیے پندہ منٹ کے لیے ٹول ٹیکس پہ بھی ٹیم لکار رہے ہیں ہم ڈلیوی جائیں گے وہاں پیسٹو آنا جائیں گے کسانوں کے ساتھ رہیں گے گرنام سنگھ چڑونی جی وہ کسانوں کے ساتھ اتیچار نہیں آنے دیں گے ان کا یہی اعلان ہے اسی ادھے سے انہوں نے یہ آندولند چلایا تھا کسانوں کے لیے وہاں اپنی جان بھی دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ملائیں بلاحال تیاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر بھول توڑے جا رہے ہیں اور ملائوں سے بھی بات کر لیتے ہیں تیاری کی جا رہی ہیں وہ آئیں گے سواگ جو ہمارے کسانوں بھائیوں کا اوکا پی لانے لگ رہا ہم باڑے سے یہاں کل چھتر سے پار ہو لیا ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں تیاری اپنے بھائیوں کا سواگت کریں گے کسانوں کا جو ہم اس کھٹر سرکار نے پریشان کر رہے ہیں یہ مارے ایک بھی بات کی سنائی نہیں کر رہا ان ساتھ بھی نیو گیکن دیا کہ ہمارے یہ کانون واپیس لے کر اور ہم اپنے گھر چلے جائیں گے یہ مارے کوئی سنائی نہیں کر رہے ہم اپنے بھائیوں کے لیے سواگت کریں تو ہانا میں بھی لگاتار گھٹنا گرم چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوچ شربت کے لنگر کی بھی ویوستہ کی گئی ہے کچھ کسانوں سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں کیونکہ بڑی سنخیہ میں جو کسان ہیں وہ کافیلے میں پہنچ رہے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی کے نیتریت میں جو کافیلہ امبالہ سے چلا ہے جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ کرنال کے اندر بیوٹی لگائی گئی تھی کرنال کے تمام لوگ بستارہ سے چلے تھے اور پہنچے تھے دلی کی طرف اور فلحال جو اب کافیلہ ہے وہ کرنال پہنچے گا امبالہ سے جگدیب سنگھ اولکھ ہمارے ساتھ موجود ہے کس طریقے کی تیاری ہے کیا کچھ کرنے والے ہیں کہاں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں آج کرنال کی ترج پر امبالہ جلے کا ایک بہت بڑا جتھا دلی سنگھو بوٹر کے لئے کچھ کر رہا ہے اور اسی کو لے کر تیاریہ جاری ہے بس دارہ ٹوٹ ایکس پر بہت ہی جوردار دوندام سے انہوں کو سواقت کیا جائے گا پھلوں کی ورشہ کی جائے گی شروع پر ڈال کے سمانیت کیا جائے گا اور یہاں پر لنکر کی ورستہ کی گئی ہے مٹھے پانی کی ورستہ کی گئی ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں کا سواقت ہونے بڑا ہے کیا ٹوہانا کا گھٹا گرم ابھی تک سلجا نہیں ہے لگاتار کسان وہاں پر بیٹھے ہیں راکیش ٹھکیت وہاں ہیں اور کسان نیتا وہاں ہیں کس طریقے سے سلجانے کا پریاس کیا جارہا ہے دیکھو اس میں کچھ بیچ ابھی باقی ہے جو دویندر ببلی ہے انہوں نے تو ماں بھی مانگ لی دی پر جو وہ دو کسان نیتا جیل میں ہیں ان کو تب تک ریانی کیا جاتا تب تک وہاں سے اندولن ختم ہونے والا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں آج گرنام سنگھ چڑونی کے نیترک میں کافی کسان آ رہی ہیں امبارہ سے ہجاروں گاڑیوں میں لکھوں کسانوں کا کافیلہ دلی سندو بورڈر پر سیوہ کے لیے ایک سبتہ کے لیے جارہا ہے باوے سواگت کھولوں کی ورشہ کے ساتھ ان کا اور شروع پر پڑھا کر کے کرنال کے کسان ان کا باوے سواگت کریں گے اور یہاں سے لاکھوں کسان آج گجرے گا ان کو لنگر کی ویوستہ بھی یہ کی گئی ہوئی ہے اور جلپان کی ویوستہ بھی ہے اور سواگت سامارو بہت ہی بڑا سواگت سامارو یہاں کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو یہاں پر کسان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک ویوستہ یہ کی گئی ہے کہ ان کے لئے لنگر کی ویوستہ ہوگی ساتھ ساتھ ان کے لئے پانی کی ویوستہ ہوگی اور کافی سنکھا میں جو ہجاروں گاریوں کے ساتھ کسان ہیں وہ پہنچ رہے ہیں امبالہ سے گرنام زنگھ چڑھونی کے نیدرد میں جس طریقے سے ڈیوٹی لگائی گئی تھی کرنال سے کسانوں کی وہ بستارا ٹول پلازا سے دلی کی طرف گئے تھے اور اب جو کسان ہیں وہ امبالہ سے دلی کی طرف جائیں گے اور ایسے میں ابھی جو گھٹنا گرم چل رہا ہے وہ دوہانہ کے اندر چل رہا ہے اور ایسے میں دوہانہ میں بہت سے کسان ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسانوں کی رہائی کی مانگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کسانوں کی رہائی نہیں ہوئی ہے بھلے ہی دویندر ببلی نے مافی مانگ لی ہو انہوں نے تمام اور کسان جو ان کا ویروت کر رہے تھے انہیں ماف کر دیا ہو خود مافی مانگ لی ہو لیکن کسان ابھی بھی اس بات پر جھٹے ہوئے ہیں کہ جو کسان گرفتار کیے گئے تھے اگر انہیں ریہا نہیں کیا جاتا ہے تو آگے وہاں پر اس طریقے سے پردرشن جاری رہے گا لیکن سرکار لگاتار یہ بات بولتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر جو قانون مبستہ ہے اس کا اُلنگن کیا جائے گا تو پھر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ لائی تصویر ہے آپ لوگ اس سمیں بستارا ٹول پلازا سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں جو کسان ہے وہ کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں جو کی امبالا سے جو ہیں ڈلی کی طرف کوج کر رہے ہیں اور لگاتار جہاں کسان آندولن کی بات کرے وہ لگاتار جاری ہے ڈلی بارٹرز پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں اور وہی الگ لگ جلوں میں جو ہے کسان اپنے اپنے لیول پر جو آندولن ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تین کرشی قانونوں کی ویرودھ میں اور آج ایک بار پھر سے کافی بڑی سنکھیا میں جو ہے کسان ڈلی بارٹر جانے والے ہیں جس کے لیے کرنال میں جو ہے ویرکنے والے ہیں تو ان کی جو لنگر پانی ہے وہ یہاں پر اس کے ویوستہ کی جاری ہے اور ان کے ساتھ بھی جو ہے گنام سنگھ چڑونی جو کی کسان نیتا ہے وہ بھی رہنے والے ہیں تو ان کے سواگت کے لیے بھی تیاریاں یہاں پر کی جاری ہیں جس کے لیے بھی ہم نے آپ کو دکھایا مہلائیں فول یہاں پر توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان پر فول برسا کر ان کا سواگت جو ہے وہ کیا جائے گا کس طریقے سے اگر کسان آندولن کی بات کریں لگاتا کسان شانتی پورت طریقے سے آندولن کر رہے ہیں کئی الگ الگ واقعی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ان چھے مہینوں میں لیکن کسانوں کا جو جسپہ ہے جو ان کا حوصلہ ہے وہ اسی طریقے سے برقرار ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک دینوں کشی قانونوں کو واپس نہیں لیا جاتا تب تک کسان وارٹرز پر ڈٹے رہیں گے توہانا کہ اگر ہم مات کریں تو وہاں پر بھی ابھی تک جب کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک دو اور کسان کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک ان کا اندولن جو ہے وہ جاری رہے گا فیلحال دلی کچھ کرتے میں نظر آ رہے ہیں کسان جانا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مہل آئے ہیں وہ بھی فیلحال فول توڑتی ہوئی نظر آئی اور درنان سنگھ جرونی کسان نیتا جو کی ہیں ان کے نیتنیوں میں تین ہزار سے زیادہ ٹرالیاں جو ہیں وہ امبانہ سے آ رہی ہیں دلی کی طرف جا رہی ہیں اور لاکھوں کی سنکھیا میں کسان ایک برس سے کسی بارن پر جانے والے ہیں لائی تصویریں آپ لوگ سمیں کنال کے بستارہ ٹول سے دیکھ رہے ہیں اور ان تصویروں کو جتنا زیادہ ہوسکے شیئر ضرور کیجے گا کچھ اور لوگوں سے بھی ہم لوگ باتشیت کریں گے آپ لوگوں سے اپیل ہے ہی رہے گی کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا کسانوں کے لیے جو لنگر کی سیوہ ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو میٹھا پانی ہے وہ کسانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ دس سے پندہ منٹ کا ایک بریک جو ہے وہ یہاں پر سب ہی کسان لینے والے اور اس کے بعد وہ آگے دلی کے لیے یہاں سے رکھ لیں گے 26 نومبر کو جو ہے کسان دلی بارڈر کی طرف گئے تھے تینوں کرشی کانونوں کے ویرود میں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک تینوں کرشی کانونوں کو واپس نہیں لیا جاتا تب تک اسی طریقے سے پردرشن جو ہے ان کا وہ جاری رہے گا چھے مہینے کسانوں کو یہ اندولن کرتے ہوئے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک سرکار کے سر پر جو ہے کوئی جو رینگتیوی نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی کے چلتے کسان بھی اپنے حوصلے کے اگر بات کریں تو وہ لگاتار ان کا برقرار ہے اور یہی کہنا ہے کہ جب تک تینوں کرشی کانونوں کو واپس نہیں لیا جاتا چاہے سردی گرمی بارش تفان کچھ بھی ہو لیکن کسان بارڈرز پر ڈٹے رہیں گے سرک کس طریقے سے تیاریہ کھی گئی ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں کس آنک بار سنگو ووٹر ڈلی گیا تھا اسی پرکار آج امبارہ جلے کا ہزاروں گاڈیوں کا کائفلا ڈلی کے اور پوچھ کر رہا ہے رستے میں وہ ہمارے پاس بستارہ ٹوٹ ایکس پر ان کی لنگڑ کی وستہ میٹھے پانی کی وستہ اور پھولوں کی بارشوں کی ان پر بہت بڑی آسواگت کیا جائے گا پردان کرنام سنگھ چڑونی جی کے اندیس طرطے میں کائفلا آ رہا ہے بہت بڑا کائفلا ہے یہ جو ایسے کائفلے ہوتے ہیں یہ اس اندولن میں اور زیادہ مجبوطی ملتی ہے لوگوں میں نیا جوز کا سنچار ہوتا ہے مکہ منطری جی کے نام کیا کچھ میسیج دینا چاہیں گے بالکل اس سے زیادہ جٹکا اور کیا لگے گا کل مکہ منطری کرناڑ آیا تو پہلے سمیں ایسا ہوتا تھا لوگ مکہ منطری کا انتجار کرتے تھے دو دو گھنٹے اب مکہ منطری کو دو گھنٹے پہلے پروگرام کر کے بھاگنا بڑھتا ہے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کسی بھی پردیش کے مکہ منطری کے لیے تو ان کو سوچنا چاہیے وہ جو کسانوں کے ساتھ ایک کسانوں کے دشمر بن کے کام کر رہا ہے رینہ کا مکہ منطری وہ کسانوں کی بات سنیں اور ہماری ساتھ دیں نہیں تو یہ علاہت ہو جائے گی بی جے پی کا کوئی ایم ایل ایم پی اگلے جب تک یہ ٹرم رہے گی کوئی ان کو گاؤں میں نہیں گسنے دے گا ووٹ مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے مہیلائیں بھی آج بسارہ ٹول پہنچی ہیں کیا خود اس کے بارے میں جان کاری کیونکہ جب کسان دلی بارڈر پر گئے تھے بسارہ ٹول سے بھی تب بھی مہیلائوں نے پیچھے سے موٹا سنبھالا تھا اور اب بھی فیلحال کافی زیادہ ان میں ایک گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے سرکار کے خلاف تینوں کرشی قانونوں کے خلاف آپ پر گانتے ہیں اس کے بارے میں بلکل جو ہماری ماتر شکی ہماری مائے بہنے ہیں ان کا بہت بڑا سیوغ ہے ہمارے اندولن میں اور شروع سے ان کا بہت بڑا سیوغ ہے اور آج بھی کافی سنکھیا میں آئے ہیں لگاتار یہ اندولن کا برابر کا حصہ ہے ان کا جب بھی ہم دلی گئے ہیں ماتاؤں نے بہنوں نے ہمارے ڈیوٹی دی ہے تو آج بھی وہ آئے ہیں ہمارے اندولن میں برابر کا حصہ ہے اور بہت بڑھ چڑھ گئی حصہ لیتی ہے تو یہ آپ میں دیکھا ہمارے ساتھ یہاں پر کسان نیتا موجود تھے اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ جو کسان امبالا سے دلی کی طرف جا رہے ہیں ان کے سواگت کے لیے بھی پوری تیاریاں جو ہیں وہ یہاں پر کی جا رہی ہے چاہے لنگر کی بات کی جائے میٹھے پانی کی بات کی جائے یا پھر جو فول مہیلائیں توڑتے بھی نظر آ رہی تھے ہم نے آپ کو لائف تصویروں میں بھی دکھایا تھا کیونکہ پہلے کچھ دنوں کے لیے یعنی ہفتوں کے لیے جو ہے کرنال سے بھی کسان جو ہے دلی گئے تھے لیکن اس بار جو امبالا سے کسان ہیں وہ دلی کی اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے چلتے ان کا سٹوپ کرنال کے بسارہ ٹول پر تھا اور یہاں پر جو تمام کسان ہیں کسان نیتا موجود ہیں وہ ان کے سواگت کے لیے پوری تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فولوں کی ورشہ کر کر جو ہے ان کا سواگت یہاں پر کیا جائے گا کسان نیتا گنان سنگھ چڑونی جو ہے وہ بھی یہاں پر کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے وہ تصویریں بھی ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے اپیل یہی رہے گی کہ ان تصویروں کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیجے گا اربیشی چاولہ کرنال بریکنگ نیوز کرنال